موسیقی آپ رضی اللہ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور دماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد شہارم تھے حضرت علی رضی اللہ عنہو تیرہ رجب کو حجرت سے چوبیس سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے کول و فیل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت عصد دونوں قریش کے قبیلہ بنی حاشن سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفاد حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہی پرورش پائی پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے کم عمری میں اسلام قبول کر لیا تھا عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بہت مشہور ہیں جن میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے علی کو مجھ سے وہ نزبت ہے جو حرون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی جس جس کا علی مولا اس کا میں مولا یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا و رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ مبائلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عملی عزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی قرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا جب مہاجرین اور انسار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دے دیا آخر میں قدیر حکوم کے میدان میں ہزارہ مسلمانوں کے مجمعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ انیس سمزان چالیس ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمان بن ملجم نامی ملون شخص نے کتامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں زہر علی تلوار کے وار سے حضرت علی گوشدید زخمی کر دیا زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا لوزہ دار پر سجدے میں وار کیا کون تھا یہ قاتل ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغز رکھتے ہوں کیا شان ہے ہمارے علی کی انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے بھی تھے کہ کون ہے مگر اپنے رب کی رضاق کے لیے قربانی پیش کر دی پہلی قربانی باپ نے دی آخری قربانی کربلا میں بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی اور اس دین کو بچا دیا ایک سبق دیا کہ اسلام کو کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہے سر کٹانا پڑ جائے اللہ اکبر ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم ملون مسجد میں سو رہا تھا الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے تلوار بھی زہر میں بجی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن ملجم اٹھ جا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے نماز ادا کر وہ ملون اٹھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین پر آخری سجدہ ادا کیا یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجا ہوا کھنجر اپنا اثر کر گیا روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا قیامت کا منظر تھا تمام چاہنے والے نالا و فریاد کرنے لگے حسنہ حسین مسجد میں تشریف لائے اپنے بابا کی ریشے مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندوں پر ڈال کر گھر لے گئے تو گھر میں کحرام برپا ہو گیا باپ کی حالت دیکھ کر بیٹھیں تڑپ گئیں حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے گیا یہاں حضرت علی کا ذرف دیکھیں اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جنہ اس نے مجھے دیا تھا اللہ اکبر یہ انصاف تھا ہمارے علی کا تین دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے حضرت علی اکیس امزان کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور ہمیشہ اکیس امزان مبارک کو ان کی شہادت مذہبی قیدت سے منائی جاتی ہے نبی اس ماہ میں تیرے ہے در پر خنجر چلا مومین و قیامت ہے مومین و قیامت ہے کیوں یہ ظلم اٹھایا ہے زینب کو رولایا ہے عالی محمد پہ یہ کیسا وقت آیا ہے کیسا وقت آیا ہے